کانوں سے کام اچھے ہوں گے لیکن اگر دل خراب ہوگا تو ان آنکھوں کا استعمال غلط ہوگا کانوں کا استعمال غلط ہوگا ہاتھ پیر کا استعمال بھی غلط ہوگا آپ دیکھو امام کبیر تابعی ہیں سعید المصیب رحمت اللہ علیہ چوٹی کے عالم ہیں یہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے حالت نماز میں ہے اور حالت نماز میں اپنی دھاڑی سے کھیل رہا ہے اگر ایک آدھ بار آدمی کا ہاتھ دھاڑی کی طرف گیا تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ اپنی دھاڑی سے کھیل رہا تھا نماز میں بار بار اس کا ہاتھ دھاڑی کی طرف جا رہا تھا تو سعید المصیب رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کا اظہار اس کے آزا سے ہوتا یعنی اگر دل میں خشیت ہوتی اللہ کا ڈر ہوتا تو ہاتھ پیر سے جو اللہ کی بندگی کر رہا ہے وہ بھی صحیح سالم ہوتے جہاں ان کو رہنا چاہیے وہیں رہتے وہ اپنے ہاتھوں سے دھاڑیوں سے نہیں کھیل رہا بتائیے چلا کہ یہ دل اگر صحیح ہوگا تو انسان کے جو آزا ہیں وہ بھی صحیح کام میں آگے بڑھیں گے اگر دل میں قرابی ہو گئی تو انسان کے سارے آزا قراب عمل کی طرف ہی رہنمائی کریں گے اسی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے